بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک میں یوٹیوب چینل ورڈ فیچن ایڈیو خوش شامدید آج ہم آپ کو فولڈن کف والے بازو بنانے کا آئیڈیا بتائیں گے کہ یہ کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں آپ کسی بھی میچنگ فیبرک کے ساتھ ان کو بنا سکتے ہیں اپنی مرضی سے تو میں اس طریقے سے بنا رہی ہوں یہاں پہ آپ اس بٹن کی جگہ کوئی بھی بٹن موتی ورہ لگا سکتی ہے تو یہاں پہ میں نے پندرہ انچ کا ایک فیبرک لے لیا ہے جس سے میں کف بازو بناؤں گی اور چھیں انچ کی چوڑائی پہ لے لیا ہے پندرہ انچ کی لمبائی پہ دو فیبرک میں لیا ہے کیونکہ دونوں بازو پہ ہم نے یہ لگانا ہے اس کو اس طریقے سے فولڈ کریں گے تو یہ اتنی چوڑائی میں یہ فیبرک بنے گا کف بنیں گے تو آپ اپنی مرضی سے لے سکتی ہیں جتنا چوڑا آپ کو چاہیے تو آپ اتنی چوڑائی میں لے سکتی ہیں تو ایک اور فیبرک ہم نے لیا ہے یہاں پہ چھیں انچ کی لمبائی پہ ہم نے لیا ہے اور تین انچ کی چوڑائی پہ لیا اس طرح کہ ہم نے چار لے لینے ہیں فیبرک اتنے اسی چوڑائی پہ اور یہاں بھی ہم نے نشان لگا لینا ہے کہ اس ڈیزائن سے ہم نے بنانا ہے تو میں یہاں تیر کے نشان کی طریقے سے بنا رہی ہوں آپ چاہیے تو یہاں پہ ایک گولڈ راؤنڈی شیف میں بھی بنا سکتی ہیں تو اس شیف کے اوپر میں اس کی کٹنگ کر لوں گی تو اسی طریقے سے چاروں پیسز کی میں کٹنگ کر لیتی ہوں اسی طریقے سے شیف بناتے ہوئے اس طریقے سے کٹنگ کر لیتی ہوں آپ مختلف طریقے سے کوئی بھی سٹیل کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتی ہیں تو میں نے اس طریقے سے چاروں ڈیزائن کٹنگ کر لی ہیں تو چار پٹیاں یعنی کہ دو ایک پہ ہوں گی دو دوسرے پہ ہوں گی اس طرح کیسے ہم چار بنا لیں گے ٹھیک ہے تو چلیں اب ان کو سٹیچ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے دونوں فیبریک کو اندر کی سیڈ پہ کرتے ہوئے دونوں سیڈ سے الٹا ہوگا اور دونوں سیدھی سیڈ اندر کی جانے ہوگی یہ سیدھا ہے اس کی اوبر اب ہم الٹا رکھیں گے اس طرح کیسے ٹھیک ہے اور اس کی سیڈوں سے ہم یہ اس طرح کیسے کوئنے سے ہم پوائنٹ ٹو پہ سلائے کرنیں گے یہ دیکھیں اور نیچے سے ہم نے یہاں پہ سلائے نہیں کیا اور سیڈوں سے ہم نے سلائے کر لیا ہے تینوں سیڈ سے اس کو سیدھا کریں گے اس ت fabulous لگا کر پھر اس کی جو کونے ہیں کنارے ہیں پھر ان کے اوپر ہم نے اس جگہ سے سائڈوں سے بالکل کنارے سے ہم نے پتلی پتلی ایک سلائے پھر اگین سلائے لگا دونوں سیڈ دونوں پٹیوں پہ ہم اس طرح کر لیں گے دونوں پٹیاں یہ دیکھیں ہم نے تیار کر لی ہیں سیڈوں سے سلائی کرتے ہوئے دونوں پٹیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں ہم نے اسی طرح سے سیم پروسیجر سے دونوں کی سیڈوں سے سلائی لگا لی ہیں دونوں پٹیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں اب چلتے ہیں بازو کی فیبریک کے جانب جو ہم نے بازو کی فیبریک کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں یہ فولڈنگ میں ہے اس طریقے سے سیدھا کرنے کے بعد جو اس کا فرانٹ ہے فرانٹ کی چانب ہم نے وہ کپڑا یہ جو ہم نے کٹنگ کیا تھا پندرہ انچ کی لمپائی پہ اس کو ہم اس طریقے سے فولڈ کریں گے اس طریقے سے ہم نے فولڈ کرنا ہے اور جو بازو کا فرانٹ ہے اس کے اوپر ہم نے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیسے لگانا ہے یہ ہمارا کمیز کا الٹی سیڈ ہے بازو کی الٹی سیڈ الٹی سیڈ پہ آپ نے اس کو سیدھا فولڈ کر کے اس طریقے سے رکھنا ہے اور اس کی پلکل کنارے پہ آپ نے پوائنٹ ٹو کی طریقے پہ آپ نے سلائی لگانے دو یہاں پہ آپ نے یہ جو پٹی بنائی تھی اس کو آپ نے درمیان میں اس طریقے سے رکھتے ہوئے دھوڑا سا ایک سیڈ پہ رکھیں گے تاکہ یہ آپ کے بازو کی اوپر کی جانب آئے ٹھیک ہے اس طریقے سے رکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر یہ سلائی لگا لیں گے یاد رہے کہ بازو ہمارا الٹا ہے پڑا ہوا ہے اور یہ فیبرک ہمارا سیدھا ہے تو اس طریقے سے ہم اس کی سیڈوں پہ سلائی لگا لیں گے سلائی میں نے ایک سیڈ پہ یہاں یہ دیکھیں اس جگہ پہ ساری سلائی لگا دیئے ہے ہو سکتا ہے آپ کو صحیح نظر نہ آ رہی ہو لیکن میں نے سلائی لگا لیا آپ کیا کریں گے آپ بازو کو ہم سیدھا کر لیں گے یہاں پہ پہلے آپ اس طریقے لگانے تاکہ یہ اچھے سے یہ فولڈ ہو جائے تو میں ایسی ہی آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ آپ نے بازو کو سیدھا کر رہینا ہے بازو کی سیدھی سائٹ آپ نہیں ہو کر کے اس کو اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور یہاں پہ کنارے پہ پھر آپ نے ایک اور سلائی لگانی ہے تو یہاں پہ اس طریقے آپ لگا کے اگر سلائی لگا ہے تو بہت اچھے سلائی لگے گی تو میں نے ایک اور سلائی پھر لگا لی تھی اس پٹی کو پیچھے کر کے سلائی لگائی تھی اب اس پٹی کو آپ نے اندر کی طرف کر کے یہاں پہ آپ نے کوئی بٹن موٹی یہ اپنی مرضی کا کچھ بھی آپ لگا سکتی ہیں تو یہاں پہ میں نے کچھ بھی لگا لیتی ہوگا تو دونوں فیبرک وازو کے ہمارے بن کا تیار ہو چکے ہیں آپ چاہے تو یہ پٹی کے دوسری جانے بھی آپ سلائی کر سکتی ہیں لیکن میں نہیں کروں گے تو یہ وازو فول لنک ہوئے اس طرح کیسے لگیں گے اب یہاں پہ ایک بٹن رہ گیا بٹن کو ہم لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں اندر سے سٹیچ کرنے کے بعد یہ بٹن لگانے کے بعد یہ کچھ فائنل لوگ اس کی اس طرح کیسے ہوگی تو یہاں پہ آپ بٹن کی جگہ کوئی بھی موٹی کوئی بھی آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ اندر سے سٹیچ کرنے کے بعد اس کی فائنل لوگ اس طرح کیسے تو امید کرتی ہوں آج کا یہ سلیو ڈیزائن کٹنگ سٹیچنگ کے ساتھ آپ کو بہت ہی اچھے سے سمجھا جائے گا تو پلیز لائک ضرور کیجئے کمیٹس کر کے اپنی